محمد حسن علیہ السلام پھر تفسیر سے متعلق اختلافات ہیں روایات اور آثار کو سمجھنے سے مختلف مختلف رجحان اور نکتہ نظر سامنے آئے ہیں ان پر عقائد کے لفظ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا اسی سلسل گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب سلام علیکم السلام بڑی طویل فہرش تھی خاتمے کی طرف ہم برڈ ہیں بڑی آپ نے خوبصورتی سے ایک نکتہ کو واضح کیا کہ جن چیزوں پر بلوم بہت اصرار کیا جاتا ہے ان کی حقیقت کیا اور بہت ساری باتیں جو اپنی ذات میں صحیح ہیں لیکن ان کو عقیدہ نہیں کرا دیا اسی فیرس میں ہم سب اگلا نقطہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے پاس جانوروں اور دیگر اموال کے صدقات یعنی زکاة اور عشر جمع کرائے جائیں گے جو شخص یہ نقطہ نظر نہیں رکھتا کہ مسلمان حکمرانوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اس کو بھی ہم اہل سنت الجماعت میں شخص نہیں کریں گے اس پر شخص نہیں کہ یہ دین کا حکم ہے وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر آئیت کی ہیں اور جس کے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومٌ وہ متعین حقوق ہے جس طرح سے نماز متعین ہے اسی طرح سے زکاة متعین ہے یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے مال میں یہ شرع ہے پیداوار میں یہ شرع ہے معاشی میں یہ شرع ہے اور پھر یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی نہیں ہوگا جس طرح کے بے ست کے زمانے میں عرب کی صورتحال تھی تو لوگ اپنے طور پر یہ حق ادا کرتے گے جب وہ اپنے طور پر ادا کریں گے تو سب سے بڑھ کر یہ غریبوں کا مسکینوں کا حق بن جائے گا لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہے تو پھر لازم ہے کہ یہ اس کے سپورٹ کر دیا جائے الا یہ کہ وہ خود لوگوں کو یہ کہے کہ ہم یہ نہیں لینا چاہتے اس طرح کے حالات بھی ہوتے ہیں جیسے ابھی حال میں ہم نے یہ دیکھا کہ کموں بیش ایک صدی تک عرب میں لوگوں سے زکاة یا اس طرح کی چیزیں حکومت کی سطح پر وصول نہیں کی بلکہ کوئی دوسرا ٹیکس بھی نہیں لگایا گیا امارات میں لوگ کام کرتے رہے ہیں اور وہ ایک لحاظ سے ان لوگوں کے لیے جنت بنی ہوئی تھی کہ وہاں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا لوگوں کے حالات ایسے تھے ان کو اللہ نے اتنی دولت دے دی کہ حکومتوں کو اس کی ضرورت نہیں رہی لیکن اگر حکومت لے گی تو پھر اسی کے سپورٹ کیا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کو میں نے بھی بار بار لوگوں کو بتایا ہے کہ زکاة ہمارے ہاں کوئی تبروں کا اس نوعیت کا عمل نہیں ہے کہ بس ایک نیکی ہے خیر ہے آپ نے کسی مدد کرنی ہے کر دی یہ در حقیقت معاشرے سے متعلق جو ذمہ داری آئد ہوتی ہے معاشرہ چونکہ انسانوں کی ضرورت کے تحت اپنی تنظیم چاہتا ہے یہ تنظیم جب بھی کی جائے گی اس میں اخراجات اٹھیں گے جس طرح کہ اب جدید ریاست میں بھی اٹھتے ہیں اور قدیم زمانے میں جب قبائلی تبدن تھا اس میں بھی نظم و نصد چلانے کے لیے انبال کی ضرورت پڑ جاتی تھی یعنی اور کوئی ضرورت نہ پڑے تو وہ دو چار لوگ جو خدمات انجام دے رہے ہوتے تھے کبھی پنچائت میں بیٹھ گئے کبھی لوگوں کا جگڑا چکا دیا کبھی کسی مجرم کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑ جاتی تھی تو اس لیے یہ ایک ناگزیر ضرورت ہے جہاں کہیں معاشرہ ہوگا معاشرے کا نظم ہوگا اس نظم کو چلانے کے اخراجات کرنا پڑ جائیں گے یہ لوگوں کے لیے چونکہ ایک ضرورت ہے اور اللہ نے ان کا حق مقرر کر دیا یعنی خود اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ بہت بڑی رحمت ہے جس کا اس زمانے میں لوگوں کو شعور نہیں ہے اس پہلو سے رحمت ہے کہ یہ مال میرا ہے میں نے اسے کمایا ہے میرے مال کو کوئی شخص جبرن مجھ سے نہیں لے سکتا کوئی شخص اپیل کرتا ہے لوگوں کی کوئی ضرورت سامنے آتی ہے مجھ سے کہا جاتا ہے یا مجھے ترغیب دی جاتی ہے کہ تم بھی اس میں خرش کرو میں اپنی مرضی سے کچھ دے رہتا ہوں وہ بالکل الگ چیز ہے لیکن زبردستی مجھ سے آکے لے لیا جائے میں نہ دوں تو مجھے سزا دی جائے قانون مجھ پر ورث کرے اس کے لیے کوئی استضلال موجود نہیں ہے ضرورت کے تحت لوگوں نے کچھ نہ کچھ استضلال کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری جان مال اور عبرو پر حرمت قائم کر دی ہے تو اس لیے یہ حق بھی اس نے خود متعین کر دیا ہے اسی کو زکاة کہتے ہیں چنانچہ یہ زکاة یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی صدقات حکومت کسی موقع پر طلب کرنا چاہے تو وہ سب کے سب حکومت کے سپرد کیے جائیں گے یہی اسلام کا قانون ہے یہی سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے اور ہماری وہ تاریخ جو رسالت مآب کے بعد شروع ہوئی اس میں تو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا یعنی جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں نے حکومت کو زکاة دینے سے انکار کر دیا جن کو معنین زکاة کا فتنہ کہا جاتا ہے سیدنا صدیق نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے حکمران بنے اس موقع پر نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور انہیں کہا کہ اگر یہ لوگ اس سے پہلے ایک اونک باندنے کی رسی بھی دیتے رہے ہیں اور اب یہ انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حق اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ لوگوں کو لازمان دینا ہے حکومت طلب کرے تو اسی کو دینا ہے استثناء دینا کوئی چیز نہ لینا کسی موقع پر کوئی چیز کم کر دینا یہ حکومت کا اختیار ہے حکومت اس سے اوپر نہیں جا سکتی اور لوگ جب وہ مطالبہ کر لے تو دینے سے انکار نہیں کیا سکتے اللہ یہ کہ ان کے پاس کوئی عذر ہو جو وہ حکومت کے سامنے پیش کر سکیں تو یہ چیز اسلام کا حکم ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی جاری کردہ سنت ہے اس میں تو کوئی دورائیں نہیں ہو سکتی لیکن کیا اس کو عقیدہ بنایا جائے گا یہ میں بار بار توجہ دلارہا ہوں کہ ہماری شناخت ایک ہی ہونی چاہیے اور وہ مسلمان کی شناخت ہے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی الگ نام رکھا جائے یعنی میں نے تو کبھی اس کو پسند نہیں کیا کہ آدمی اپنے آپ کو اہل تشیعہ کہے یا اہل سنت کہے مسلمان ہماری مذہبی شناخت ہے یہ ہمارے باپ ابراہیم کا رکھا ہوا نام ہے اسی کے ساتھ دنیا بھر میں لوگوں کو متعارف کرانا چاہیے اسلام کو جب آپ قبول کر لیتے ہیں پھر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سے اختلافات ہو جائیں گے اب ظاہر ہے کہ وہ اختلافات آپ خود اہل سنت کے درمیان بھی ہوئے ہیں ہمارے ہاں ہماری تاریخ میں بہت سے گروہ ہیں جن کے آپ نام پڑھتے ہیں اور وہ ایک دو نہیں ہیں دسیوں کی تعداد میں ہیں آپ شہرستانی کی کتاب اٹھا لیجئے آپ ابن حضم کی الفصل اٹھا لیجئے تو آپ کو لوگوں کے مختلف نقطہ نظر ملیں گے وہ بعض چیزوں پر بحث کر رہے ہوں گے ان میں بہت زیادہ جذباتی بھی ہوں گے ان پر مناظرے بھی ہو رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ ایک زندہ معاشرے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس پر کوئی نقیر کی جائے لیکن اس کو عقیدہ بنا کے مختلف گروہ اپنی اپنی الگ شناخت قائم کریں میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اس لیے بات تو بالکل صحیح ہے لیکن عقائد وہی ہیں جو میں نے پدا میں بیان کر دیئے تھے جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے اور جو رسالت معاب نے خود جبریل ایمین کے سوال کے جواب میں واضح کر دی یہاں سے بڑی تفصیل سے آپ نے یہ نقطہ نظر واضح کیا اچھا جبریل ایمین کے سوال میں جب پوشا گیا تھا کہ اسلام کیا ہے تو جن بنیادی چینوں کی طرف ساتھ مالسلہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان میں زکاة شامل ہے خود سورة توبہ کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں جو پہلی حکومت بنی رسول اللہ کی سربراہی میں وہاں پر بھی جن دو چیزوں کا مطالبہ کیا گیا اور اس کے بعد کہا ہے ان میں بھی نماز اور زکاة ہے اب یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے اس میں انڈسٹینڈنگ کا اختلاف ہو گیا ہے اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے اس بنیادی ستون سے اسلام کے محرف ہو جاتا ہے انکار کر دیتا ہے اور ایسا کو کہتا ہے میں زکاة نہیں دیتا میں اس کو نہیں مانتا کہ آپ کا حق ہے تب تو وہ جو بنیادی شناخت ہے مسلمان کہنے کی اس میں سے ایک بڑے انصر کا انکار ہو گیا یہاں زکاة کا انکار نہیں کیا جا رہا وہ زیر بیس نہیں ہے زیر بیس یہ ہے کہ زکاة تو اللہ کا حق ہے کیا حکومت کو یا معاشرے کے نظم کو مجھ سے اس کا مطالبہ کرنے کا حق ہے اور وہ کرے تو پھر مجھے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تو اہل سنت کا نکتہ نظر یہی رہا ہے اور یہ بالکل درست نکتہ نظر ہے کہ جب حکومت مطالبہ کرے گی تو ہم انکار نہیں کریں گے یعنی حکومت کے ساتھ جو تعلق ایک شہری کی حیثیت سے مسلمان کا ہونا چاہیے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ حج کے لیے بنائیں گے تو ہم جائیں گے وہ جہاد کے لیے آواز دیں گے تو ہم ساتھ چلیں گے اسی طرح اس کا معاملہ زکاة کا ہے یا ان چیزوں کا ہے جو ریاست سے متعلق ہیں میں نے بھی کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ وہ چیزیں جو ریاست یا نظم اجتماعی سے متعلق ہیں اس کی میں نے مثالیں دی تھی بعض نشستوں میں مثلا یہ بات کہ رمضان کا اعلان کیسے ہونا چاہیے مثلا یہ بات کہ چاند دیکھنے کے بارے میں صحیح اصول کیا ہے اسی طرح سے جمعہ کا خطبہ دینا ہے یا جمعہ کا انعقاد کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی بیسیں پیدا ہو سکتی ہیں اور ایک رائے دوسری رائے سے مختلف ہو سکتی ہے یہی معاملہ جہاد کا ہے یہ بھی کوئی فرد سے متعلق چیز نہیں ہے حج کا نظم بھی کسی نے قائم کرنا ہے ایدین کے لیے بھی احتمام معاشرے کو کرنا ہے مجھے اور آپ کو پڑھنے کے لیے جانا ہے یا شریک ہونا ہے اس میں شامل ہونا ہے تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں جن میں جماعت مخاطب کی گئی ہے معاشرہ مخاطب کیا گیا ہے ان چیزوں میں اصول یہ ہے اور یہ بڑا صحیح اصول ہے کہ اگر کوئی مختلف رائے بھی ہوگی اور لوگ اس سے الگ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو ہم اپنی رائے دیں گے اپنی رائے کے دلائل بیان کریں گے لوگوں کو قائل کرنے کی صحیح بھی کریں گے اس بات کی جدوجود بھی کریں گے کہ لوگوں کی اکثریت ہمارے نکتہ نظر کی قائل ہو جائے لیکن اختلاف کرنا ایک الگ چیز ہے مخالفت نہیں کی جائے گی خلاف برزی نہیں کی جائے گی سرکشی نہیں اختیار کی جائے گی ہزار اختلاف کے باوجود رمضان کا اعلان ہو جائے گا تو اس کی پیروی کی جائے گی جمعہ کا انعقاد مسلمانوں کا معاشرہ کر دے گا تو اس میں جا کے شامل ہوں گے اسی طرح کا معاملہ ایدین کے بارے میں ہوگا حج سے متعلق بھی کوئی تاریخ کا اختلاف ہو گیا فلاں اور فلاں ہو گیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی ہم اپنا اختلاف بیان کریں گے یہ ہمارا فرض ہے لیکن حج کرنے کے لیے جائیں گے اور وہ حج بالکل درست ہو جائے گا جہاد کے معاملے میں بھی اگر تو کوئی واضح نص ہے جس کی خلاف وردی ہو رہی ہے تو الگ بات ہے ورنہ تقبیری نویت کے معاملے میں جو فیصلہ مسلمانوں کی حکومت کر لے گی اس کی پیروی کی جائے گی اس کی غلطی البتہ واضح کرنے کا حق ہمیشہ قائم رہے گا تو تمام اجتماعی معاملات میں ہمارے دین کی تعلیم جائے یہ اسی کا ایک حصہ ہے جس کو انہوں نے بیان کرتا ہے ایک اطلاع کی سوال یہاں پوچھنا چاہتا ہوں اسٹیبلش سننہ ہے زکاة کوئی اور اسٹیبلش سننہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجمار تباتل سے پوری امت آگے نسلوں میں منتقل کر رہی ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اٹھ کے اس سنت کا انکار کر دیتا ہے یعنی وہاں کوئی نہ انڈیسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے نہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ مطالبہ کون کرے گا کس کو پوری کرنی ہے سننہ ہی کا انکار کرتا ہے مثلا کہتا ہے میں قطعوں کو سنت نہیں مانتا تو اس صورت کے اندر جب اتنا بڑے انظراف ہو جائے تو پھر ہم اس کو کیا حکم لگائیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا اور اس کے لئے استدلال نہ کرے جب بھی وہ یہ کہے گا تو استدلال کرے گا یعنی ظاہر ہے کہ ہماری ایک انڈیسٹینڈنگ ہے ہمارا ایک فہم ہے یا مسلمانوں کا ایک مجموعی فہم ہے اس کے بارے میں کوئی سوال اٹھا جائے گا تو اس طرح کی چیز ہوگی جب بھی یہ ہوگی تو وہ تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے اس کی اصلاح کی جائے گی اس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا مسلمان ہے ہمارا بھائی ہے ایک چیز کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے اس کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے ہم کہیں گے کہ یہ غلط فہمی کس درجے کی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کے درجے کی ہو ہو سکتا ہے بیدت کے درجے کی ہو ہو سکتا ہے کوئی بڑا انہار آف ہو جس کو گمراہی قرار دیا جا سکے تو ہم گمراہی کا گمراہی ہونا واضح کریں گے شرک کا شرک ہونا واضح کریں گے لیکن اپنے کسی مسلمان بھائی پر کوئی فتوہ نہیں آئیت کریں گے غلطی بات کی غلطی ہے اس کو وہاں تک محدود رکھا جائے گا یہ بات غلط ہے یہ بات شرک ہے یہ بات بیدت ہے یہ بات سلالت ہے گمراہی ہے اس کے آگے خود فرد کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگائیں گے اس کو اپنا بھائی سمجھ کر مسلمان سمجھ کر اس کے ساتھ بات کریں گے اور بات کرنے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے یعنی ورنہ بات کرنے کا کیا سوال ہے وہ اگر دین کے دائرے سے باہر چلا گیا ہے تو پھر تو اس کو پہلے دین کی دعوت دینی چاہیے ہم اس کی غلطی بتا رہے ہیں کہ تم نے فلان چیز کے بارے میں جو ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جس سے متعلق اختلاف نہیں ہو سکتا اختلاف کر ڈالا ہے اور جو تعویل کر رہے ہیں وہ تعویل بے بنیاد ہے وہ تعویل غلط ہے یہ بحث آپ انسانوں کے درمیان ختم نہیں کر سکتے اس طرح کی اختلافات بھی ختم نہیں کر سکتے یہ ہوں گے بڑے سے بڑے پیمانے پر ہوں گے ہوئے ہیں پوری تاریخ یہی بتا رہی ہے لیکن یہ سب مسلمان ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے ہم ان کے ساتھ قانونی لحاظ سے اسی طرح شامل ہیں جس طرح کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم شامل ہوں اور اس کے حدود معین کر دیئے ہیں اس حیثیت سے ایک دوسرے کو مان کر عمر بالمعروف بھی ہوگا اور نئی علی المنکر بھی ہوگا اور اسی طرح جو علماء فضلاء ہیں وہ اگر محسوس کریں گے کہ لوگوں نے کوئی غلط تعویل کی ہے تو اس کی غلطی بھی واضح کریں گے حضرت نقطہ آپ نے واضح کیا آگے بڑھاتے ہیں سلسل گفتو کو عقائد کی فیرست سنت الجماعت کی زیر بحث ہے اس میں جو اگلا عقیدہ پیش کیا جاتا ہے وہ ہم سب مختلف جو ہمارے امت میں رجحانات پیدا ہوئے خود دین کی بلیف سسٹم کو سمجھنے کے حوالے سے وہ جبر و قدر کا مسئلہ ہو تقدیر کا مسئلہ ہو اسی طرح سے خود صحابہ اکرام میں افضلیت کی بحث ہو شیخین کی حکومت کے اوپر کو تفسرہ ہو امامت کا تصور ہو بہت سارے ایسے نقطہ نظر پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رجائیت پسند ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی ہے تو کیا لازم میں ہر شخص کو مجبور محض بنا دیا گیا ہے آپ کے علم میں ہوگا بے تہاشا ہمارے نقطہ نظر ہیں ایلیسونت الجماعت کی عقائد کی فرستن اگلی بات ہی کہی گئی ہے کہ اتنے جتنے نقطہ نظر سامنے آتے ہیں جو ہمارے بلیف سسٹم سے مختلف ہوں گے تو ہم ان کو اہلیسونت الجماعت سے خارج کر دیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ یہ گمراہی کے رشتے پر اگر آپ ان کے ذاویے سے دیکھیں تو یہ بات تو پہلے نقطہ ہی میں کہہ دینی چاہیے یعنی جب مسلمانوں کے اندر ایک الگ نظم قائم کیا گیا اہل السنہ والجماعہ کا میں اتلاع میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت بھی کیا ہوا تھا یعنی یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں میں خوارج کے نام سے ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا یعنی ان کا نام خوارج پڑ گیا اس کی ایک وجہ ہے تاریخی طور پر وہ ظاہر ہے کہ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک فتنہ پیدا ہوا اس میں پہلے سیدنا علی کے ساتھ ہی تھے لیکن پھر وہ الگ ہوئے انہوں نے جا کے ایک جگہ ڈیرہ ڈال لیا تو ان کو عام طور پر اس پس منظر میں خارجی کہا گیا ان لوگوں نے بعض نقطہ ہی نظر بھی قائم کیے ان نقطہ ہی نظر کے بالمقابل مسلمانوں کے سواد عظم نے مسلمانوں کی جو اصل جماعت تھی خواہ وہ سیدنا علی کے ساتھ تھے خواہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے آپ کو الگ بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ ہم اہل السنہ بھی ہیں اور اہل الجماع بھی ہیں یعنی اللہ کے پیغمبر نے جو سنت ہمارے لیے چھوڑی ہے قرآن کے ساتھ اس کو بھی ہم اپنے لیے ہدایت مانتے ہیں اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی قائم ہوگا اس سے وابستہ رہنے کو بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں تو یہ انہوں نے اپنی شناخت قائم کی تو پہلے مرحلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک گروہ ہے جس کے اقائد نظریات یا روئیے سے اپنے آپ کو الگ بتانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی گئی اب گروہ ایک ہی تو نہیں رہے گا اس کے بعد بھی پیدا ہو گئے موتدلہ پیدا ہو گئے مرجعہ پیدا ہو گئے آپ دیکھئے میں نے ابھی ارز کیا کہ جو ہمارے ہاں مختلف گروہوں سے متعلق تصنیفات ہیں ان میں دسیوں کی تعداد میں مختلف فرقیں ہیں پھر ان کے نکتہ نظر ہیں کسی کو کلامی نظریات میں اختلاف ہے کوئی صوفیانہ نظریات سے متاثر ہو کر ایک تعبیر کر رہا ہے کسی کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے سیاسی معاملات میں ایک نیا نظریہ پیدا کر لیا ہے یا اس کے خیال کے مطابق مختلف نظریہ پیدا کر لیا ہے تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ بتائیں گے کہ ہم ان سے الگ ہیں تو اس کی اس کو ایک نکتے کے طور پر شامل تو کریں گے لیکن میرا ذاویہ نظر میں اس سے پہلے بھی بہت عدب کے ساتھ بیان کر چکا ہوں یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے عقائد کی کتابوں میں اس میں چار پانچ گروہوں کا ذکر ہوگا یہ اچھا کیا آپ نے کہ ان کے نام نہیں لیے چار پانچ گروہوں گے اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں وہ دسیوں ہو جائیں گے آج کے زمانے میں کوئی نئے بھی پیدا ہو جائیں گے تو یہ عمل جہاں انسانی معاشرہ آگے بڑے گا روکا نہیں جا سکتا نئے نئے گروہ پیدا ہوتے رہیں گے یہ دیکھئے کہ تصوف ایک پوری دعوت ہے ہمارے ہاں وہ آئی اور کتنے بڑے بڑے لوگوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ دین کی ایک تعبیر کی حیثیت دے دی اسی طرح سے جہوریت آئی اسی طرح سے سوشلزم آیا تو باہر سے آنے والی بہت سی چیزوں کے بارے میں بھی کہیں رد کا اسلوب اختیار کیا گیا کہیں قبولیت کا اسلوب اختیار کیا گیا اور کہیں رد و قبول کے بین بین راہیں اختیار کیا گیا تو یہ ہوتا رہے گا اس کو روک نہیں سکتے اس میں صحیح رویہ یہ ہے یعنی جس کو آپ ایک صحت پندانہ رویہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں یعنی جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہیں مسلمان کی حیثیت سے وہ ہماری جماعت کا حصہ ہے پیغمبر کی امت ہے اور جس طرح کہ قرآن نے ہمارا اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِدِّن یعنی اخوت کا رشتہ ہے دوسری جگہ اسی کو واضح کر دیا ہے کہ اِنَّمَا الْمُومِنُونَ اِخْوَا مسلمان جہاں جہاں بھی دنیا میں بستے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں سیاسی حقوق کے لحاظ سے بھی سورہِ توبہ میں بتا دیا کہ یہ شرائط اگر کوئی شخص پوری کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے سیاسی حقوق وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے رہے ہیں یہ تمام چیزیں واضح ہیں اب اس میں کوئی شخص اختلاف کرے گا وہ اختلاف بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے جن گروہوں یا فرقوں کو بلعموم عقائد کی کتابوں میں نمائع کر کے بیان کیا جاتا ہے یہ وہ ہیں کہ جو کافی بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے تھے یا جن کا اثر و رسوخ تھا یا جن کے ساتھ اس زمانے کے سوادعظم کے کچھ مناظرے بھی ہو گئے تو ان کو الگ سے متعین کر کے وہ بیان کر دیتے ہیں اصول میں یہی کہنا چاہیے کہ مسلمانوں میں اس طرح کے فرقیں پیدا ہوتے رہیں گے مختلف مدارس سے فکر وجود میں آتے رہیں گے ان کی غلطی واضح کی جائے گی ان سے بھی یہی کہا جائے گا کہ اپنا کوئی الگ نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے تو مسلمان ہو اپنی اسی شناخت کے ساتھ جو بات ہے اس پر گفتگو کرو بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط ہے تو ہم اس کو غلط کہیں گے اور صحیح ہے تو اس کی تائید کریں گے یہاں سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا چھبیس کے قریب عقائد ہم نے غام صاحب کے خدمت میں رکھے اور یہ جو مختلف فرقوں کے بارے میں ایلی سنت الجماعت کے نقطہ نظر ہیں چار پانچ عقیدے اس سے مشترک ہیں اس کو بھی ہم نے غام صاحب کے سامنے رکھا اصولی بات سمجھ لیا آگے بڑھاتے سلسلے کو ایک اور عقیدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے ہاں بھی مومن ہوں یعنی اللہ کی نظر میں بھی مومن ہوں تو اس کا یہ دعویٰ جو ہے یہ بدتی لوگوں کا دعویٰ کہلائے گا اس لیے کہ اس نے اللہ کے علم کا احاطہ کیسے کر لیا ایلی سنت الجماعت ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سات مومن ہیں یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی نظر میں ہم کیا ہیں یا ہمارے ایمان کی حقیقت قیامت کے دن کیا مرتب ہوگی اس کے بارے میں ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے یہ بھی ایک عقیدہ ہے جو آپ نے رکھنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں مومن ہوں اللہ کی نظر میں میں کیا ہوں میں نہیں بتا سکتے ہیں یہ بات بھی اصولاً بالکل درست یعنی اللہ تو فیصلہ قیامت میں کرے گا ہمارے پاس اللہ کے فیصلے کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالی نے جو اصول بیان کیے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اصول لوگوں کو بتائیں اپنی ذات پر بھی ان اصولوں کا اطلاق کر کے ہم مطمن ہو سکتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور یہی ہونا بھی چاہیے لیکن یہ کہ اللہ کی نظر میں میری کیا حصیت ہے اللہ تعالی میرے ایمان کو قبول فرماتے ہیں میرے عمل کو قبول فرماتے ہیں اس میں ایک بندہ آجز کی جگہ پر کھڑا رہا چاہیے وہ قادر مطلق ہے اور ہم آجز مطلق ہیں تو ایک آجز بندے کی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنا عمل بھی پیش کرنا چاہیے اپنا ایمان بھی اس کی قبولیت اس کی نگاہ میں کیا ہوگی کیا درجہ پائے گی یہ سب قیامت میں معلوم ہوگا تو بات اصولاً بالکل درست ہے لیکن پھر وہی توجہ دلاؤں گا کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک زاویہ نظر ہے ایک چیز کو دیکھنے کا زاویہ قرآن مجید نے جگہ جگہ متنبع کیا ہے بلکہ یہود کو متنبع کیا ہے کہ یہ تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جو تم فران اور فران دعوے کر دیتے ہو تو فرمایا کہ میں نے تو ایسا کوئی دعویہ نہیں کیا یعنی اس طرح کا وہ وعدہ بھی نہیں کیا قیامت برپا ہوگی وہاں دیکھیں کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اصول بیان کر دی ہیں یعنی قرآن مجید کا باملہ یہ ہے کہ اصول بیان کر دی ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود تھا تو اس وقت جو جماعت پیغمبر پر ایمان لائی اس پر بعض تفسر آخرت کے لحاظ سے بھی ہو گئے ہیں اور ان کو بعض بشارتیں بھی دے دی گئی ہیں تو گویا جہاں اللہ تعالی نے کوئی بات ہمیں بتا دی ہے جیسے صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اس طرح کی کوئی اطلاع اللہ کی طرف سے آ جائے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے آ جائے وہ درست لیکن یہ کہ میں اپنے بارے میں آپ اپنے بارے میں یا کسی گروہ کے بارے میں ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا درجہ ہے یہ درجہ قیامت میں اللہ بتائیں گے یا ہمارے سامنے آئے گا تو اسی وقت ہمارا علم بنے گا اس وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اس کی جدوجہد کرنی چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں ہم قبول کر لیے جائے چاہیے حفظ نکتہ آپ نے واضح فرمایا آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو اچھا ایک بڑا دلچسپ عقیدہ ہے اور یہ چار پانچ چیزوں پر مشتمل ہے اور کہا اس میں یہ گیا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو اہل سنت الجماعت کا نکتہ نظر ہے مثلا یہ کہ قرآن کے مخلوق ہے یہ اللہ کا کلام ہے اسی طریقے سے باقی جو کچھ نقات اس میں بیان ہوئے ہیں اگر کوئی شخص اس موضوع پر توقف اختیار کرتا ہے خاموشی اختیار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایک نکتہ نظر ان کا ہے ایک ان کے مخالفین کا ہے میں خاموش کھڑا وہاں تو کہا یہ گیا ہے قائد کی فریصت میں کہ جو شخص توقف اختیار کرتا ہے وہ بھی اہل سنت الجماعت سے خارج ہے اور وہ بھی اصل میں ایک طرح کا بدتی ہے اس لیے کہ وہ حق اور باطل کے معاملے میں حق کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا باطل کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہوا لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ حق سے دور کھڑا ہوا یہ بات بھی اگر آپ مختلف گروہوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے یعنی جب آپ نے اپنی شناخت قائم کر لی ہے تو پھر آپ بگائیں گے کہ ہم تو ان چیزوں کو مصبت طور پر مانتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں نہ صرف یہ کہ اقرار کرتے ہیں بلکہ اس سے اختلاف کرنے والوں کو غلط ٹھہراتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ جائے کہ میں تو اس میں توقف کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے لیکن اگر آپ اس زعویہ نظر سے دیکھیں جس طرح کہ میں بار بار توجہ دل آ رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں نہ کسی نے باہر جانا ہے نہ اندر آنا ہے وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس طرح کی بہت سی چیزیں جو یہاں بھی گنوائی گئی ہوں گی ان سب کو ہم زیر بیس بھی لائیں گے ان پر بات بھی کریں گے اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح بھی کریں گے لوگوں کو دعوت بھی دیں گے اور بعض موقعوں کے اوپر وہ غلطی سختی کے ساتھ بھی واضح کرنا پڑ جاتی ہے اس لیے کہ وہ ایسی بدی ہی چیز ہوتی ہے جو بڑی گبرائیوں کا باعث بن سکتی ہے لیکن اسی طرح ہوگا جس طرح کہ ایک جماعت اپنی اصلاح کرتی ہے یا اپنے لوگوں کی اصلاح کرتی ہے ان کو اٹھا کر پہلے ایک الگ لیبلز کے ساتھ کہیں دور نہیں کھڑا کیا جائے گا بلکہ مسلمان کی حیثیت سے ان کے اس مقام کو مان کر ان کے ساتھ گفتگوٹی جائے گی یہ میرا نکتہ نظر ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ نے اہل تشیعوں کی حیثیت سے اپنا ایک گروہ قائم کر لیا تو آپ کو حق ہے نا پھر آپ بتائیں گے کہ فلان فلان لوگ اس میں شامل نہیں ہے اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں تو امامت کے بارے میں نہ یہ کہتا ہوں کہ وہ دین کے عقائد میں شامل ہے نہ یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوا اس کو وہ کیسے قبول کریں گے تو اگر آپ فرقے یا گروہ کو مان لیں تو پھر تو یہ باتیں ساری درست ہیں چھے ہوں سے نقطہ آپ نے واضح کیا بڑی تفصیل فیرستی کموبیش 34 کے قریب عقائد تھے ایک ایک پرغامدی صاحب سے ہم نے اصولی نقطہ نظر جانا ہم سے فیرست تو مکمل ہوگی چند زمنی اطلاق کی توزیر سوالات بھی آپ کے خدمت پر رکھتا ہوں اچھا پوری فیرست کو سننے کے بعد ایک عام قاری یہ سوچ رہا ہوگا کہ بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم آج کل نہیں دیکھتے مطلب ہمارے ہاں یہ بحث آج کل نہیں ہوتی کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا قرآن کلام ہے اسی طریقے سے جبر و قدر کے مسائل یہ جو فرقے ہیں مختلف چوتھی صدی ہجری کے قریب کہتے ہیں یہ فیرست جو ہے اس طریقے سے منفقہ ہو کے لوگوں کے سامنے آئی اس میں کیا کچھ اور بھی اہل سنت الجماعت نے بعد میں اضافے کیا اس لیے کہ آج ہم جب علماء کے پاس چاہتے ہیں تو وہ جو فیرست بتاتے ہیں اس میں کچھ اضافی چیزیں بھی ہے کہتے ہیں کوئی شخص یہ کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا تو اگر تو کوئی اقائد کی فیرست تھی پھر ہونا تو ہی چاہیے تھا عقیدہ تو اللہ نے اگر مقرر کر دیا تو اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اقائد کی فیرست میں اضافے بھی بچ رہے ہیں یہ اقائد کی فیرست اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ مصبت اور منفی دونوں پہلوں سے ترتیب دی گئی ہے یعنی اس میں صرف یہی نہیں بتایا گیا کہ ہم یہ مانتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں یہ بھی ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے ظاہر ہے کہ یہ نہیں مانتے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے یہ تو مقابل میں کوئی نکتہ نظر آ گیا ہے تو اس وجہ سے آپ کو کہنا پڑا کہ ہم یہ نہیں مانتے اب یہ نہیں مانتے میں نے ابھی عرص کیا کہ یہ تو کہیں بند نہیں ہو سکتا قیامت تک ایسی چیزیں آتی رہیں گی جن کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو ماننے کی بات نہیں ہے یہ تو مجھے بھی کہنا ہے آپ کو بھی کہنا ہے بتاتے ہیں نہ ہم ختم نبوت کے معاملے میں جو بحث ہمارے ہاں پیدا ہوئی جس درجے میں پیدا ہوئی اور پچھلی صدی میں پیدا ہوئی وہ اس سے پہلے اس طریقے سے پیدا نہیں ہوئی تھے اسی طرح یہ جس کو انکار حدیث کہا جاتا ہے یہ بھی اس زمانے کی چیز ہے مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو یہ اس طریقے سے نظر نہیں آئے گا یعنی وہی رویہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی نسبت سے باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی تحقیق ہوگی اور تحقیق کے نتیجے میں کوئی آدمی ایک بات کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا یہ ایک علمی بحث ہے ہمارے زمانے میں ایک باقاعدہ نکتہ نظر بنا تو اس میں بھی لوگوں نے ایک تعبیر اختیار کر لی یہی صورتحال اہل تشیعوں کو اور اہل تسنن کے بہت سے ان نکتہ نظر کی ہے جو اصل میں پیدا ہی باد میں ہوئے ہیں اور بحثوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارا علم اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے یعنی یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہم پہلی صدی وہ تھی جس میں علم اپنی اصاصات میں وجود پذیر ہو رہا تھا یعنی قرآن مجید لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا تھا اس کو وہ لکھ رہے تھے آگے منتقل کر رہے تھے اسی طریقے کا معاملہ سنت کا تھا وہ جاری اور ساری ہو رہی تھی تابعین طبع تابعین اس کو صحابہ سے سیکھ کے آگے اپنی نسلوں کو سکھا رہے تھے یہی صورتحال ہماری تاریخی روایات کی تھی تو یہ سب چیزیں وجود پذیر ہو رہی تھیں دوسری صدی میں آ کر ہمارے علوم کی تدوین شروع ہوئی یعنی باقاعدہ مصنفین پیدا ہوئے جنہوں نے تنقیق کر کے ان علوم کو ترتیب دینا شروع کیا اس میں کچھ آلات کے علوم بھی تھے وہ بھی ترتیب پا گیا یعنی نہاو الگ سے ایک علم بن گیا اسی طرح لوگت الگ سے ایک علم کے طور پر ترتیب پا گیا عرب کی تاریخ نے بجائے خود ایک بڑی حیثیت اختیار کر لی حدیث بھی اسی طریقے سے تفسیر بھی شروع ہو گئی تو بے شمار علوم پیدا ہونا شروع ہو گئے پھر اس کے بعد ان علوم کی اپنی تنقیقہ ایک اور دور آیا اس میں کوئی دو تین صدیوں گزریں تو چوتھی پانچویں صدی در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے علوم کے منتحہ کمال تک پہن جانے کی صدی ہے اس کے بعد دنیا تو رک نہیں گئی موجود ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بالعموم وہ سب چیزیں اصول میں اوپر زیر بحث آ چکی ہیں یعنی کسی نہ کسی درجہ میں اس لیے کہ انسانی معاشرہ ہے کوئی نئی نسلیں تو نہیں پیدا ہو گئیں نئے نئے پہلو ضرور سامنے آتے ہیں لیکن اصول کی حد تک مباعث مل جاتے ہیں اطلاق کی پہلو سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا فلان بات دیان کی گئی تو اس کی کیا نوعیت تھی تو یہ ایسے ہی رہے گا آج کے زمانے میں جو علماء پیدا ہوں گے وہ بھی بتائیں گے تاہم میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ فلان کا عقیدہ ہے اور یہ فلان کا عقیدہ ہے نہ لفظ عقیدہ ان چیزوں کے لیے موضوع ہے نہ اس طریقے کی الگ کوئی شناخت قائم کرنے کی ضرورت ہے یہ اصل میں ماضی کی چیزیں ہیں ان کو اب ماضی کے ساتھ رکھنا چاہیے اس وقت ہمیں یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہیے کہ مراکش تھی انڈونیشیا تک اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگوں میں وہ سب لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں ان کا تعرف مسلمانی کی حیثیت سے کیا جائے گا ان کے ساتھ تمام قانونی معاملات بلکل درست ہوں گے ہم ان کو اپنا بھائی سمجھیں گے اور ان کے عقائد نظریات میں اگر کوئی چیز غلط دیکھیں گے تو محبت کے ساتھ حکمت کے ساتھ اس کی غلطی واضح کریں گے جو کچھ گفتگو ہوگی وہ استدلال کے ساتھ ہوگی نہ لوگوں پر فتوے لگائے جائیں گے نہ ان کے خلاف کوئی محاذ برپا کیا جائے گا اس طرح کے روئیوں کی بجائے علم کا روئیہ یا اختیار کیا جائے گا اور ہماری مذہبی شناخت باقی شناختیں ہیں میں پاکستانی ہوں میری ایک پرادری ہے میری ایک قوم ہے وہ سب رہیں گی وہ دنے بھی شناختیں ہیں میری مذہبی شناخت مسلمان کی ہے اور اب ہمیں لوگوں کو باور کرانا چاہیے کہ اس مذہبی شناخت کے سوا ہم کسی دوسری مذہبی شناخت کو قبول نہیں کرتے یہ ہمارے باپ ابراہیم کا رکھا ہوا نام ہے اسی سے ہم اپنا تعرف کرائیں گے اور اسی تعلق کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں گے انم المومنون اخوہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں اس حیثیت سے ایک دوسرے کا تعرف بھی حاصل کریں گے اس کے حقوق بھی ادا کریں گے اس سے متعلق اپنے فرائض بھی پورے کریں گے تاہم کسی غلطی کے ساتھ مسالح نہیں کریں گے وہ غلطی بتائیں گے اور اس کی نویت اگر سنگین ہوگی یعنی وہ شرک کی نویت کی غلطی ہے کفر کی نویت کی غلطی ہے ارتداد کی نویت کی غلطی ہے اس میں کوئی فسک ہو رہا ہے ہر چیز واضح کریں گے لیکن بات پر تفسرہ کریں گے فرد کے بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کریں گے آپ نے اصولی بات آخر میں فرمائی مزید دس منٹ میں مچاتا ہوں دو پہلوں کو اور کور کروں یہ بتائیے گا کہ جس وقت اس طرح کی کوئی منطقی ایک طرح کی ترتیب بنا دی جاتی ہے عقائد کا ایک فریمورک بنا دیا جاتا ہے تو پھر ہم نے یہ دیکھا یہاں پر رکھتا بھی نہیں ہے مثال کے طور پر جب یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو اب جو آگے علم بڑھتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ منطقی ترتیب بنائیں کہ قدرت کن کن چیزوں پر ہوتی ہے تو یہاں تک پھر کہا گیا کہ کیا اللہ تعالی ایسا پتھر بنا سکتے ہیں جو خود نہ اٹھا سکیں اس کو بھی پھر لوگوں کے بلیف سسٹم کا حصہ بنایا گیا پیغمبر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب بھی ان سے کو بات پوچھی جاتی ہے ایک جگہ تک جاتے ہیں اور بس وہاں تک بات بیان کر کے رک جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کو وہی کام کرنا چاہیے تھا لیکن جب علم آگے بڑھتا ہے تو ہمیں پھر باؤنڈری بنانی پڑتی ہے کیا فرماتے ہیں کہ جب شروع میں یہ کام کریں گے تو یہ کبھی روکے گا نہیں اور آگے چل کے اسی طرح کی مشغافی ہیں اور ہم سے میں یہ بھی عرض کروں کہ جب ہم لوگوں کو مسلمان اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور پھر ہمیں انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بلیف سسٹم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ تم اس کو مانو کہ پتھر بن سکتا ہے تو وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں یہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اسی لئے میں نے یہ توجہ دلائی کہ جس جگہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں کھڑا کیا ہے ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں یعنی ہمارے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر آئے تھے معلوم نے کس زمانے میں آئے تھے انہوں نے کیا تعلیم دی وہ صحیح پہنچی ہے نہیں پہنچی ہم اس میں اپنے قیاسات شامل کر دیتے ہیں لیکن اب مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تاریخ کی روشنی میں ہوئی ہے دین کی جو ہدایت تھی وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی ہے نہ کسی راوی کہ ہم محتاج رہے ہیں نہ سندوں کی تحقیق کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے دین کیا ہے وہ سب کا سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے نقل بلکافہ کے طریقے پر پہنچ گیا ہے یہ دین ہے جو اب مسلمانوں کے پاس ہے قرآن کی صورت میں ہے سنت کی صورت میں ہے اس کے سمجھنے میں ظاہر ہے کہ قرآن ایک بڑی کتاب ہے اختلافات ہوں گے پھر ہمارے پاس رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا ہے یعنی یہ تو دین ہے جو علم چھوڑا ہے اپنے پیچھے وہ احادیث کی صورت میں موجود ہے بہت بڑا زخیرہ ہے ستر ہزار سے زیادہ احادیث اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے ان سب چیزوں کو سمجھنے میں جاننے میں اختلافات ہوں گے ان اختلافات کے ساتھ ہمیں جینا ہے اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھتا ہے کہ یہ اختلافات ختم کر دیے جائیں تو یہ ناممکن ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے انسانوں میں تبایہ کا فرق ہے مزاج کا فرق ہے رجانات کا فرق ہے چیزوں کو دیکھنے کے زاویہ الگ ہو جاتے ہیں ان کی تعلیم تربیت کا احتمام آپ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کہ ان سب کو آپ کسی سانچے میں ڈال دیں یہ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو انگلیوں کے نشانات تک کو بھی ملنے نہیں دیا آنکھوں کی پتلی تک بھی فرق کر ڈالا ہے تو لوگوں کے چہرے الگ ان کی شکل و صورت الگ ان کا مزاج الگ ان کی افتاد طبعہ الگ ان کے سوچنے کے طریقے الگ یہی وجہ ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بڑے اہل علم پیدا ہوتے ہیں یا بڑے سیاسی رہنما پیدا ہو جاتے ہیں تو ایک گروہ ہوگا کہ وہ والحانہ تعلق رکھتا ہوگا دوسرا گروہ مناسبت ہی محسوس نہیں کرے گا یہ صرف پیغمبر کی ذات ہے اور پیغمبر کی ہستی ہے جو سب کے لئے محور و مرکز بن سکتی ہے اور پیغمبروں کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے کہ جس وقت دوسرا پیغمبر آیا ہے تو لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ پہلی وابستگی کو اس میں تبعیل کر دیں یعنی مسیحی حضرات سیدنا مسیحی کے ساتھ جو تعلق محسوس کرتے ہیں اور وہ ان کی تاریخ بن گیا ہے وہ بعد میں آنے والے پیغمبر کے ساتھ اس طریقے کا رب نہیں محسوس کرتے تو انسانوں کے درمیان یہ فرق موجود رہیں گے اب ہم جب مسلمان ہو گئے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو ہمارے اندر یہ تنوہ باقی رہے گا اس تنوہ کے ساتھ ہم نے جینا سیکھنا ہے یعنی اس کو ہٹا کر کوئی وحدت پیدا نہیں کی جا سکتی جب اس کے ساتھ جینا ہے تو پھر یہ موضوع نہیں ہے کہ اس میں ہم مختلف کمپارٹمنٹ بنا دیں یہ کہیں کہ یہاں پر یہ گروہ رہتا ہے وہاں یہ گروہ رہتا ہے لوگوں نے ملنا ہے جانا ہے ہجرت کرنی ہے اب تو وہ صورت بھی نہیں رہی کہ ایک شہر میں لوگ مل کے رہ رہے ہیں ہر شہر کے اندر لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں دیہات سے بھی نقل مکانی ہو رہی ہے بلکہ ایک ملک اور ایک قوم کیا پوری دنیا میں یہ سلسلہ جاری ہے تو اس میں اسی شناخت کے ساتھ جینا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے قائم کر دی اور وہ شناخت ہے جو مسلمان کی شناخت ہے یہ شناخت ہم قائم رکھیں گے یہ ہمارا فخر بھی ہے ہمارا امتیاز بھی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس شناخت کو باقی رکھنے قائم رکھنے کے لیے جدد جہود بھی کرتے ہیں یہ ساری بات اپنی اگر درست لیکن اس کے لیے مختلف مدارس فکر کو اپنی شناخت بنا لینا اس میں اقائد کی فرستیں بنا کے یہ کہنا کہ فلان اس میں شامل ہے اور فلان اس میں شامل نہیں ہے اس سے تفریق پیدا ہوتی ہے جن کی بنیاد پر وہ بڑی تفریق وجود میں آئی ہے جس میں لوگ اب پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ اہل تشیعیوں کی شادی اہل سنت سے ہو سکتی ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں درہانے کے دونوں مسلمان ہیں دونوں مسلمانوں کے بڑے گروہ ہیں تو اس جگہ کھڑے ہو کر مسلمان مانتے ہوئے اگر آپ ان شناختوں کے پیچھے نہ جائیں تو یہ بہت سے معاملات ہیں یہ تو انہوں نے کوئی تیس پینتیس چیزوں کی فریس ترتیب دی ہے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ اختلافات کی فریس طب بنائیں بیٹھ کے تو شاید سیکڑوں تک پہنچ جائے گی اور ان کو بیان کرنے والے ان پر کتابیں لکھنے والے لوگ عالم عرب میں ہوں گے عالم عجم میں ہوں گے یہی دیکھئے سود ایک برائی ہے قرآن مجید نے کتنی صراحت کے ساتھ اس پر تنبیہ فرمائی ہے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل حرام ہے لیکن موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اس وقت سود کا اطلاق کس چیز پر ہو یہ بحث تو ہو جائے گی تو یہ ہوتا رہتا ہے اس کو اسی طریقے سے جاری رہنا چاہیے مسلمانوں کے اندر لوگوں کو تان و تشنی کا نشانہ بنانا یا ان کو بعض فتووں کا حدب بنا لینا یہ تفریق کا باعث بنتا ہے اس سے فرقبندی پیدا ہوتی ہے اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں یہ معاملہ نہ سیاست میں کرنا چاہیے نہ مذہب میں کرنا چاہیے مسلمان کی غیر معمولی شناخت جو ہمارے باپ ابراہیم نے قائم کر دی اس کے ساتھ ہم اختلاف بھی کریں گے اپنی آرابی دیں گے ان پر بحث مباسعہ بھی کریں گے کوئی چیز اگر غلط ہوگی تو اس کی غلطی بھی واضح کریں گے اس غلطی پر گفتگو بھی کریں گے لیکن شائستگی کے ساتھ حکمت کے ساتھ اپنی بات کہیں گے بینائے استدلال سامنے رکھیں گے استدلال کی وضاعت کریں گے اس سے آگے کوئی فتوہ نہیں لگا جانسے بڑے خوبصورت بات آپ نے کی آخری چیز پر کمنٹ چال کے خاتمے کی طرف ہم بڑھیں گے جب یہ جماعتوں کا تصور سامنے آیا اور اس طریقے سے ایلی سنت الجماعت نے اپنے عقایت کا ایک فریمورک بنایا تو شاید ہو سکتا ہے پس پردہ خواہش یہ ہو کہ ایک ایسی جمعیت بن جائے راسے خلقیدہ لوگوں کی جو صحیح طریقے سے دین پر عمل کریں اور ان میں کوئی فتراک نہ ہو لیکن نتیجے کے اتبار سے ہم نے دیکھا کہ ایلی سنت الجماعت کے اندر خود چار رجحانات بڑے میجر ہیں ویسے تو بے شمار ہیں بیسیوں کی تعد میں لیکن ہنفی ہیں شافی ہیں مالکی اس طرح سے حملی ہیں پھر ہنفیوں کے اندر پوری دنیا میں مختلف نقطہ نظر پیدا ہوئے صرف برسغیر میں دیوبندی بریلوی ہیں دیوبندیوں کے اندر ہم نے دیکھا سیاسی لحاظ سے مدنی تھانوی گروپ بنا عقائد کے لحاظ سے حیاتی مماتی بنا مماتیوں تک کے اندر کہا جاتا ہے یہ پنچپیری ہے غیر پنچپیری ہے اور اب دوسرے کے پیچے نماز بھی نہیں پڑتے تو جو مقصد حاصل کرنا پیش نظر تھا وہ تو ایک جماعت بنا کر بھی نہیں ہو اس میں بھی تقسیم در تقسیم ہوتی گئی جب اللہ تعالی نے پیغمبر بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کی اس میں نہیں ہو سکا تو یہ کیسے ہو جائے گا تو اس وجہ سے بار بار خود قرآن میں اللہ تعالی نے توجہ دلائی کہ دین توبھارا اسلام ہے اند دین اند اللہ الاسلام و میں یبتگ غیر الاسلام دین فلان یقبل من ہو یعنی اللہ کے ہاں دنیا میں بھی اسلام ہی قابل قبول ہے آخرت میں بھی اسلام ہی قابل قبول ہوگا اور وضاحت کی کہ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے ہیں بار بار قرآن میں بتایا گیا کہ تمہارے لئے ہم نے اسی دین کو جاری کر دیا ہے جو سب پیغمبروں کا دین رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ یہ پیغمبر ہیں ان کی یہ فیرست ہے فَوِهُدَا هُمْ اِقْتَدَي آپ بھی انہی کی ہدایت کی پیروی کریں اسی طرح یہ بتایا گیا کہ ہماری اس ملت کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے یہ بتا دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے توحید کے علم بردار تھے مسلمِ حنیف تھے تمہاری شناف بھی یہی ہونی چاہیے تو یہ سب باتیں واضح کر دی گئیں انہی کی بنیاد پر گفتگو کرنی چاہیے بات بھی کرنی چاہیے اپنا نکتہ نظر بھی بیان کرنا چاہیے اس کے اندر ظاہر ہے یہ ہوگا کہ اختلافات ہوں گے اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو کسی استاد سے آپ پڑھتے ہیں کوئی بڑا شخص پیدا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ محبت رکھنے والے لوگوں کی تعداد بھی بعض اوقات ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے اس سے بھی کوئی حرج نہیں لیکن اس کو ایک الگ نام دینے کی کیا ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مدرسہ فکر کی حیثیت سے تعرف کرا دیں جس طرح کہ یہ ہنفی شافعی مالکی مختلف نکتہ ہے نظر ہے آپ یہ فکر کے مدارس سے کوئی حرج نہیں اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہوں لیکن ان کو اس طرح کی شناخت نہ بنائیں کہ جس کے بعد عقائد کی فرستیں الگ الگ بنانی پڑ جائیں یعنی یہ سب مسلمان ہیں اور ان کے عقائد وہی ہونے چاہیے جو قرآن نے بیان کیے جس کو حضور نے واضح کیا یعنی پانچ چیزیں جو ہمارے ایمانیات میں شامل ہیں بل اجمال ان چیزوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے ان کی تفصیلات جیسے کہ آپ نے مثالیں دی بعض وہ تفصیلات زیر بحث آتی رہیں گی ان میں سے بعض چیزوں پر توجہ دلائی جاتی رہیں گی ایسا بھی ہوگا کہ باوجود توجہ دلانے کے بعض لوگ چھوٹی چھوٹی جزیات اور فروات تک میں اتر جائیں گے اور ایسا بھی ہوگا کہ بعض لوگ ٹھیک اس جگہ کھڑے رہیں گے جہاں اللہ تعالی نے کھڑا کیا ہے کہ اللہ کی ذات صفات کے بارے میں اتنا علم کافی ہے جتنا اس نے دے دیا اس میں اپنی طرف سے اقلی مقدمات قائم کرنے اور اپنی مادت بابادت طبیعت بنانے کی کوشش نہ کرو یہ تنبیہ اسی لیے کی گئی تھی کہ اس دائرے میں جب آپ داخل ہوں گے اس کے بعد پھر اس کی کوئی نہائیت نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی فیصلہ کن جگہ آتی ہے تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے مسلمان کی حصیت سے اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے ان تمام اختلافات کو نہ صرف یہ کہ گوارہ کریں اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کی عزت کریں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے کبھی اشتناب نہ کریں ہمیشہ محبت اور حکمت کے ساتھ اپنی بات کہیں اور صحیح بات کی دلیل بیان کر دیں یہی رویہ ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے ویدت کا جمعیت کا اور دنیا میں سرفرازی کا باعث بن سکتے شکریہ آپ سے بڑی تفصیلی تبادل ناظرین کموں پر چھے نشستوں میں سنت اللہ قائد کی جماعت کے سارے عقیدوں کو ہم ذریب حس لے کر آئے اور دو باتیں بڑی وضاحت سے سامنے آ چکی ہیں وہ یہ کہ عقیدے کا لفظ ان پر نہیں بولا جا سکتا یہ مختلف رجحانات ہیں اس میں اختلاف بھی ہوگا اور اس کے ساتھ صدقان صاحب نے بھی بتایا کہ امت کو اگر آپ نے جمع کرنا ہے ہمارے بڑی خواہش ہوتی ہے اتحاد امت کی تو اس کا بھی سب سے محکم لاحی عمل یہی ہے کہ ہم عقائد کی فیرس کو اسی عقیدے کی فیرس تک محدود رکھیں جو رسول اللہ نے بتائی اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان کتابوں پر پر غمروں پر اور یوم آخرت پر اس کے بعد علمی اختلافات ہیں اگر ہم اس چیز کو مان لیں گے امت میں جو اتحاد کی خواہش ہے وہ بھی آپ سے آپ پوری رہے گی وقت ہے ہمیں ختم ہوتا ہے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے عقب مہشک رہے ہیں